السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتو سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرے سوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے اور آج بہت ہی امیزنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے سو لیسک سٹارٹ تھی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو گھر سے چوہے بھگانے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گے دو مختلف اور آسان طریقے بتاؤں گے چوہے مکھیاں چھپکلیاں کس طرح آپ گھر سے بھگا سکتے ہیں اس کے آسان سی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاندی منٹو کی ویڈیو لیکن آپ کے بہت دھیر سارے مسئلے حال کر دے گی اگر آپ کے گھر میں دھیر سارے چوہے ہیں تو اس کو بھگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک رٹھ ٹماتر لے لینا ہے اور ٹماتر کے اوپر آپ نے شگر یعنی جس کو ہم چینی کہتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سی ڈال دینی ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جی کارامت دیسی ٹوٹکے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے زیادہ پیسے بھی خرشنے ہوں گے اور آپ کے جو معمولی سے مسئلے ہیں وہ منٹو میں حل ہو جائیں گے اچھا ایک ٹماتر میں نے بڑے سائز کی لی تھی اس کے کافی ڈھیر سائز سلائس ہو چکے ہیں اس پہ میں نے چینی ڈال دی چینی ڈالنے کے بعد دوسری چیز جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے بیکنگ پاوڈر جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ڈال دینا ہے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کو آپ نے وہاں پر رکھ دینا جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کہاں پہ چوہوں نے اپنی بل بنائی ہوئی ہے تو جی وہاں پر آپ نے یہ ٹماتر کے سلائس رکھ دینے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس کو کھانے کے بعد چوہیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے یہ آسان سا طریقہ ہے اور جو ٹماتر ریمیننگ بچ جائیں اس کو آپ نے دسپین میں پھینک دینا ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی شاپڑ میں ڈال کر اور یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جہاں جہاں آپ کے گھر میں چوہیں چوہوں کو بگانے کا بہت آسان طریقہ تو وہ بھی دیکھ لیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آٹا اور سابون ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی پاورفول آپ ایک گھر میں بنا سکتے ہیں چوہوں کو بگانے کا ایک آسان سا طریقہ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں سابون چاہیے ہوگا کوئی سابی آپ نے سابون لے لیں لیکن سابون ہمیں چاہیے برتند ہونے والا اس کو اپنے گریٹر کے ساتھ تھوڑا گریٹ کر لینا ہے اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر جیسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے دنیا کے کس کو انسا آپ مارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائے گا کوئی اور نئی ویڈیو دیکھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ وہ بھی بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انسٹرگرام پر فالو ان کیا تو وہاں بھی جا کے فالو کر لیجئے فار ڈیلی ویڈیوز اوکے جناب اس کو ہم نے کراش کر لیے اس کا سیکنڈ جو میتھٹ ہم اس کے لیے آٹے کی ڈو بنانی ہے بنا بنایا آٹے کا پیڑا ہو تو وہ لے لیجئے اگر نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے آٹے کی ڈو بنا لینی کیونکہ آٹا چوہوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور جس گھر میں ایک دفعہ چوہے داخل ہو جائیں تو ہم نے جو پورا مہینے کا سمان لیا ہوتا ہے گروسری اس کو بھی کھا کے زائع کر دیتے ہیں گھر کی جو قیمتی کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی کھا جاتے ہیں سمان ہوتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں اس کی تارے وغیرہ بھی کتر دیتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں چوہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آٹا لے لینے دو تین چمچے اس میں میں نے ایک بڑا چمچ شامل کر دیا گھی یا آئل کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کریں اس کے جساں نورمل آٹا گونتا ہے ویسے اس کی ہم ڈو بنا لیں گے آٹے کی جگہ آپ میدہ بھی لے سکتے ہو اور یا پھر آپ اس کے اندر بیسن بھی لے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس گھر میں آویلیبل چیز ہو آپ وہ آسانی سے لے سکتے ہو کیونکہ آٹا بیسن یا پھر میدہ اس طرح کی چیزوں کی خوشبو بہت زیادہ چوہوں کو پسند ہوتی ہے تو ان کے لئے ہم جیے بنائیں گے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے آٹے کے پیڑے اور اس میں جو ہم نے فیلنگ یا سٹفنگ کرنی ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اس کا امیزنگ ریزلٹ ملتا ہے خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں کچن میں بہت زیادہ چوہیں ہیں واش روم وغیرہ میں اور آپ بہت زیادہ پرشان ہیں چوہوں کو لے کر تو آپ یہ والی ریمڈی آسمیں اچھا جی آٹے کو گون کے میں نے سائٹ پر رکھتی ہے اس کے بعد جو ہم نے سابون جو میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ میں سائٹ کر کر رکھا تھا وہ لے لیے اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون ڈیٹروجنٹ پاوڈر جو سرف ہوتی ہے وہ ڈال دوں گے کپڑے دھونے والی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ایک چمچ میتھا سوڈا بزار سے یوں تو دھیروں چیزیں ملتی ہیں جی گھر سے چوہے مکھیاں مچھا رسان کے بگانے کے لیے تو یہ والی ریمڈی بھی آپ یوز کر سکتے گھر میں کوئی دیسی ٹوٹکا آپ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اب جی اس کی کیونکہ ذرا سرف کیا سابون کی تھوڑی سمیل بہت زیادہ تیز ہوتی تو اس کو اور کام کرنے کے لیے ہم اس میں کریں گے جی شامل بیسن کو آپ نے دو بڑے چمچ اس میں بیسن شامل کر دینا اس کے بعد آپ نے آٹے کیسان لویاں بنا لینے یعنی پیڑے بنا لینے چھوٹے چھوٹے کچھ اس طرح جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو پھر ہمارے تیلی پر ساں پھیلا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے اس کے سٹفنگ بنائی ہے نا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے زیادہ زیادہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنی بس اتنی ڈالنی جسے اس کا پیڑا سا ایک بن جائے کچھ اس طرح سے اس کے بعد جب اس کو چھوٹے کھا لیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے اور سیکنڈ ٹھیک ہے جو باقی بچ جس کو آپ نے کسی شاپر میں ڈال کر دسٹ بین وغیرہ میں کورے دان میں پھینک دینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سہاں بالس بن گئی ہیں جہاں بھی آپ کے گھر میں چھوٹے نے بل بنائی ہے وہاں پر اس کی بل کے اندر رکھ دیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوبارہ چھوٹے کے بعد آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوں گے یہ بہت امیزنگ میری آزمائی ہوئے ٹی پہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آگے چال کے میں آپ کو چھپ کلی سے اور مچھر مکھیوں سے بچنے کا آسان سا طریقہ بتاؤں گے چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے اسے کی طرف اوکے جناب یہ ہے جی بہت آسان طریقہ گھرے لو طریقہ اگر آپ کے گھر میں دھیر سارے چھپ کلی ہیں اور مچھر مکھیوں بہت زیادہ اس کے لئے بھی آسان سا آپ کو طریقہ بتاؤں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادت پیاس جس کو آپ نے پیل آف کرنا ہے اس کے چھلکے کو کسنا یوز کرنا ہے وہاں کے چال کے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیاس کو چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے اس کو بلینڈر جگ میں ڈال کر اچھی طرح پیس لینا ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ اس میں ایک گلاس پانی میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس کو شیک کر لوں گی اچھا یہ بہت ہی زبردار قسم کا سپری بن کے ریڈیو ہے نہ صرف جی مچھر مکھیوں کو آپ کے گھر سے دور کرے گا بلکہ چھپکلیوں کو بھی اکثر ہوتا ہے ہمارے جی کچن میں واش روم میں ہر جگہ پہ سہن میں خاص طور پہ جو ہمارا سٹنگ کے لیا ہوتا ہے وہاں پہ بک شیلز میں سوفاس کے پیچھے کرٹنز پردوں کے پیچھے وہاں پہ چھپکلیاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ سپری کو کر دینا ہے اور آپ نے جب بھی سپری کو کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے پیاس کا پانی بنالا ہے اس کے بعد میں آپ نے فرنائل کی ٹیپلٹ ڈال دینی ہے پھر آپ کے پاس کافور ہو تو پیسا ہو وہ ڈال دیجئے یہ پانی ڈال دیجئے اپنے کرٹنز کے پیچھے دیواروں پہ آپ کے جو سوفا سیٹ ہو دیں اس کے پیچھے سپری کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے یہ بہت ایریٹیشن والا سپری بنتا ہے چھپ کے لیے کیسے ان کو بلکل زیادہ پسان نہیں ایسے کسی جگہ پر اپنا گھر وغیرہ بنائے جہاں پہ اس طرح آپ نے سپری کیا ہو تو آپ یہ سپری کر دیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوبارہ جی چھپ کے لیے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو کر مچھر مکھیاں بھی پیاس کی بیٹ سمیل کی ویسے دور ہی رہیں گے ایک اور طریقہ بھی یہ ہے میں آپ کے ساتھ جیسے آپ ویڈیو کا سٹارٹ میں آپ کو تکھا تھا کہ کیل کے پر میں نے پیاس کے چھلکے ٹانکے ہوئے تھے آپ کے گھرمی جس ایریے میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے دھیر سری چھپکلیں وغیرہ آتی ہیں تو آپ نے وہاں پر پیاس کے چھلکے ٹانک دینے ہیں آپ نے جو پیاس ہوتا ہے اس کو تو آپ کھانا بنانے کے لئے استعمال کر لیتے ہیں لیکن جو اس کے چھلکے ہوتا ہے اس کے ہم ویسٹ میں پھینک دیتے ہیں تو گرمیوں میں یہ ٹپ بہت زیادہ کام آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاس کے چھلکوں کو آپ نے دھاگے میں پروک اور اس جگہ پر ٹانک دینا ہے جہاں پر بہت دیر سری چھپکلیں آتی ہیں تو پیاس کے سمیل کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ دوبارہ چھپکلیں اس ایریے میں نہیں آئیں گی کچھ اس طرح سے میں نے بنایا ہوئے اور اپنے گھر میں میں نے لگایا ہوئے جیسے کہ میں نے ویڈیو کا سٹارٹ میں بھی آپ کو دکھایا تھا تو جی آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہو امید کرتے ہوں میری آج کی ویڈیو آج کی ٹپس آپ کے بہت زیادہ کام آئیں کونسی ٹپس سب سے زیادہ آپ کو پسند آئیے مجھے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کوئی اور نئی ویڈیو دیکھنا یا سیکھنا چاہتا ہے تو مجھے وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کمنٹ کے دھیر سارا خیال اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر